بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ایک دفعہ پر نیب آرڈیننس نائنٹی نائن کے لیکچر میں سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم جو سیکشن فائی ہے اس کا جو ریمیننگ پارٹ رہتا ہے وہ پڑھیں گے تو نمبر سکس پہ جو آتا ہے وہ ہے اس ہر ہیز بین اڈسٹک نازم ار نائب نازم تحصیل نازم ار نائب نازم ار یونین نازم ار نائب نازم اس میں آتا ہے کہ اگر ڈسٹک کا نازم ہے یا نائب نازم ہے یا تحصیل نازم ہے یا تحصیل نائب نازم ہے یا یونین نازم ہے یا نائب نازم ہے وہ بھی اس میں آتے ہیں اور اس پہ بھی نیب کا قانون لاغو ہوتا ہے یہ تھا فائیو اے تھا ساری اس کے بعد آتا ہے سکس سکس ہے اس سرود ان انڈ ریٹائیڈ اور ریزائن فرام آر ہیز بین ڈسچارج اور ڈسچارج فرام دارم فورسز آف پاکستان وہ شخص جو آرمی کا جو ادارہ ہے وہاں سے ڈسچارج ہوا ہو یعنی وہ برخواست کیا ہو یا ڈسمس کیا ہو یا وہاں سے ریٹائیڈ ہوا ہو یا اس نے خود استفاد دیا ہو تو وہ بھی پبلک آفیس ہولڈر میں آتا ہے اور اس پہ نیب کا قانون لاغو ہوتا ہے سیکشن فائیو کا جو پارٹ ن ہے وہ کس کو ڈیل کرتا ہے وہ افینس کو ڈیل کرتا ہے offense means the offenses of corruption and corrupt practices offense ہے مطلب ہے corruption یا corrupt practices کا کوئی offense and other offenses as defined in this ordinance and includes the offenses specified in the schedule to this ordinance کہتے ہیں جو اس کے علاوہ کوئی اور offenses ہے جو اس ordinance میں define کے گئے ہیں وہ بھی offense کے زمرے میں آتے ہیں وہ جو ہے وہ پرسن کو ڈیل کرتا ہے پرسن کی کیا کا کیا مطلب ہے unless the contacts otherwise so requires includes in the case of a company or a body corporate the sponsors chairman اگر کوئی کسی کمی کا chairman ہے sponsor جائے یا chief executive ہے managing director ہے elected directors ہے by whatever name called اس کو جس نام سے بھی پکارا جائے and guarantors of the company اگر کسی کمی کا guarantor ہے or body corporate or any one exercising direction or control of the affairs of a company or body corporate or any one exercising direction or control of the affairs of such company or a body corporate and in the case of any firm partnership or sole proprietorship the partners proprietor or any person having any interest in the said firm partnership or proprietorship concern or direction or control the earth کہتے ہیں یہ جتنے بھی اشخاص بیان کے گئے ہیں اگر کسی کمی کا پارٹنر or proprietor or partnership میں حصہ دار ہے یا سول پر پر اس کا الگ کوئی کاروبار ہے تو یہ سب اس کے زمرے میں آتے ہیں public office holder کی زمرے میں آتے ہیں پی جو ڈیل کرتا ہے پی ڈیل کرتا ہے پراپرٹی کو پراپرٹی سے کیا مراد ہے پراپرٹی انکلوڈز اینی آر all movable and immovable property situated within our outside company پراپرٹی کا مطلب ہے کہ کوئی movable property جس کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی چیز لے جا سکتے ہیں یا immovable وہ اس جگہ پہ ساکن ہے اس جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے وہ بھی پراپرٹی کے زمرے میں آتا ہے خواہ وہ پاکستان میں واقع ہو یا پاکستان سے باہر کیوں جو ڈیل کرتا ہے وہ گورنمنٹ پراپرٹی کو ڈیل کرتا ہے گورنمنٹ پراپرٹی کا کیا مطلب ہے گورنمنٹ پراپرٹی means property belonging to the گورنمنٹ جو اس کا گورنمنٹ سے تعلق ہو and includes gift gift اس میں آتے ہیں donations چندہ بھی آتا ہے financial assistant کسی کی مالی امداد grants aid received or collected and whatever name are for whatever purpose by a holder of public office during the tenure of office and گورنمنٹ پراپرٹی کوئی بھی gift aid donation aid financial assistant aid grant جو public office holder آتے ہیں اس نے اپنے public جب وہ کسی seat پر تائنات اسی وقت اس نے حاصل کیے ہو ویل فول ڈیفال کو ویل فول ڈیفال سے کیا مراد ہے ویل فول ڈیفال کہتے ہیں کہ ایک شخص ویل فول ڈیفال کی زمرے میں آتے ہیں اگر وہ یہ ویل فول ڈیفال کا جو ہے جرم ہے یہ کر جاتا ہے اگر اس کسی بینک کا قرضہ ہے اور وہ اس کو پی نہیں کر رہا فائنانشل institution کسی مال ادارے کا کارپوریٹ سوسائیٹی کوپریٹی سوسائیٹی کا گورنمنٹ دیپارٹمنٹ کا سٹیٹیچری بارڈی کا اینی ایتاریٹی اسٹیبلیش اور کنٹرول بائی گورنمنٹ ان دیڈ بیکیم ڈیو یا کسی دوسری ادارے کا گورنمنٹ جس کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس کے خلاف جو پیسے ہیں کوئی کرزہ ہے وہ اگر اس کے خلاف ڈیو ہو چکا ہے اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اور وہ نہیں پی کر رہا ہے اس پر اگریمیٹ کنٹیننگ دی ابلیگیشن تو پی ریٹرن اور ریپی آر وہ جو ابلیگیشن ہے اس کی واجبات ہے کہ آپ نے اس کو پی کر رہا اور پرسن اور پبلک آفیس اور ایسے شخص کو ترٹی ڈیز کا نوٹس بھی اس انسٹیوشن یا بین کی طرف سے مل چکا ہے کہ آپ کے ضیمہ یہ جو کرزہ ہے آپ ادا کر رہا تو وہ ویل فیل دیفال کے زمین میں آجاتا ہے پروائیڈ دیٹ ایٹ 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 بریچ آف اگری میٹ آر ابلیگیشن آر فیل یو تو پرفرم سٹیٹوی ڈیوٹی آن دا پار آف اینی بین فائننشل اسٹیوشن کوپریٹیو سوسائیٹی آر گورنمیٹ دیپارٹمی سٹیٹیوی بارڈی آر ایت ایت اسٹیبلیش آر کنٹرول بائی گورنمیٹ یہ کہتا ہے کہ ویل فل ڈیفالٹ میں تو آجاتا اگر کوئی پی نہیں کرتا لیکن وہ لوگ ویل فل ڈیفالٹ میں نہیں آتا اگر کوئی شخص آئے وہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ پی نہیں کر پارا وہ کاروبار میں یا نقصان کر گیا کوئی دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ پی بین گیون سچ پرسن اور پی گورنر سٹیٹ بینک آ پاکستان اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر اس کو تیس ڈیز کا نوٹس اس انسٹیٹ نے بیج آیا اور اس کے بعد جو گورنر سٹیٹ بینک ہے وہ بھی سات دن کا نوٹس بیج تا ہے کہ آپ کا جو قرضہ ہے یہ ادا کرے اس کے بوجود ادا نہیں کرتا تو وہ ویل فل دفائل کے زمرے میں آتا ہے پروائیڈ فاردر دی تی تی ڈیز نوٹس شیل نات اپلائی ٹو کیس پینڈنگ ٹرائل ایٹ تی ٹائم آف پروملگیشن آن آف دی نشنل اکاؤنٹی بیلیٹی بیرو امینڈمنٹ آرڈنس دوہزار ایک یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جو سیون ڈیز نوٹس ہے یہ ان کیس پر اپلائی نہیں ہوتا جو دوہزار ایک میں امینڈمنٹ کی گئی ہے اس سے پہلے کے ہیں یعنی دوہزار ایک امینڈمنٹ سے جتنی بھی پہلی کیسے ان کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اس کے لئے بینک یا فائننشل اسٹیٹیوشن اس کو نوٹس بیجے سات دن کا یا تیس دن کا وہ ضروری نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو کیس ہے اس کے لئے تیس دن یا سات دن کا نوٹس ضروری ہے اس کے بغیر بھی کاروائی ہو سکتی ہے نوٹس کے بغیر بھی کاروائی ہو سکتی ہے دوہزار ایک سے پہلے جو کیسیز ہے یہ سیکشن فائی ای کا دوسرا پارٹ ہے جو 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 جب نیب کوٹ میں تائینات ہوتا ہے وہ اپنے انیشل ڈیٹ سی تین سال کیلئے تائینات ہوتا ہے اس کا ڈیوریشن تین سال کا ہوتا ہے نمبر ٹو ہے ان ان کوبین جج ہو آن دا ٹو اپریل دوہ زارہ اکیز نٹ ایک ایک سر سر اپسن چو سر ایک جو کنٹینیو فار پیریڈ آف تری یار سر اپس اپنیشن اپنیمت ایس جج کہتے ہیں کہ کوئی جج ہے جو ابھی تائینات ہونے والا ہے اس میں اگر وہ چوبیس اپریل دوہ زارہ ایک کو جس سیشن جج نہیں آیا اور لیکن اس جس سیشن جج بننے کا چانس ہے تو وہ بھی جج کے طور پر ایس اپوائنٹ ہو سکتی ہے نیب کوٹ میں تار جو ہے ان کو بین جج ہو اس سرونگ سبجیک تو اپشن کنٹینیو فار پیرید آف تری یار فرام دی ایس اپوائنٹ میں تائینات ہو جاتا ہے جو اس کا ابھی جو تینیو رائے نیب کوٹ میں باقی ہے تو وہ اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے اس کی مرض یہ اگر وہ وہ ختم کرنا چاہتا ہے تو ختم بھی کر سکتا ہے اور وہ اگر کنٹینیو کرنا چاہتا ہے مزید کہ میرے جو تین سال نیب کے ساتھ رہتے ہیں وہ پورے کرنا چاہتا ہوں تو وہ پورے کر سکتا ہے فور نمبر پہ جج شنل نٹ بی ریموڈ اور ٹرانسپور پر مز آفیس بی فور کمپلیشن آفیس 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 ویڈاوڈ کانسلٹیشن آفیس چیف جس آفیس کنسرن کہتے ہیں کہ جو جج ہے اس کو اپنی جگہ سے کسی دوسری جگہ ٹرانسپور نہیں کیا جا سکتا اور نہ اٹھائے جا سکتا جب تک اس کی ڈیوریشن پوری نہ ہو اور اگر اس کو اٹھانا ہے یا کسی دوسری جگہ تبدیل کرنا ہے تو متعلقہ جو صوبہ ہے اس کی چیف جس کے مشورے سے آپ کر سکیں گے اچھا یہ فائیو بی جو ہیں پینشنری بینیفیٹ سرونگ جو پینشن ہے اور تنخواہ وہ کس طرح ملیں گے جب کوئی دسٹرین سرونگ جج ہے وہ حاضر سرویس ہے اور کورٹ سی ریٹائیڈ ہو جاتا ہے نیپ کورٹ سے جو اس کو پینشن ملے تھے اس دسٹرین سی جج وہ پینشن اس کو یہاں بھی ملے گے کہتا ہے کہ جو جج آف کورٹ تائنات ہوتا ہے اس کو وہی پینشن ملیں گے جو اس کو دسٹرین سی جج کے طور پر مل لیتے تو یہ تو ہمارا جو سیکشن 5 بہت کافی لینتی تا وہ حاج ہم نے کور کیا تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم آگے چلیں گے اور جو باقی سیکشن رہتے ہیں ٹوٹل 37 سیکشن ہے یہ بھی 5 کور ہو گئے اور 32 رہتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس جو لیکچر ہوگا اس میں سیکشن 6 پڑھیں گے اگر آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ